حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ بزر گزرے میں اللہ کے ولیے کامل تھے انہوں نے ایک مقام پر لکھا کہ یا بیان فرمایا انہوں نے کہ میں حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا وہ بھی اللہ کے ولیے کامل تھے تو میں نے ان کے پاس ستو دیکھے کیا دیکھیں ستو پیا جاتا ہے نا تو میں نے ان کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ستو پی کر گزارا کرتے ہیں آپ روٹی تناول کیوں نہیں فرماتے تھے تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نے ستو اور روٹی کو چبانے کے درمیان نوے تسبیحات کا فرق ہے بزرگوں کی سوچ دیکھئے کہ وہ کاؤنٹ کیا کرتے تھے کہ روٹی کھانے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں روٹی کھاتا ہوں تو میں نوے تسبیحات کم پڑھ پاتا ہوں اور اگر میں ستو پی لیتا ہوں تو نوے تسبیحات زیادہ پڑھ پاتا ہوں تو چونکہ میں نے روٹی اور ستو کے درمیان نوے تسبیحات کا فرق پایا اس لیے میں نے چالیس سال سے روٹی نہیں کھائی صرف ستو پر گزارا گیا میرے عزیزوں ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ یہ تھے ہمارے عقابی کہ جنہوں نے روٹی کو اس لیے چھوڑ دیا کہ نوے تسبیحات کا فرق آ رہا ہے اور اپنے وقت کو بچایا کہ جو مقصد حیات ہے وہ اللہ کی عبادت ہے تو میں اپنے رب کو یاد کروں اپنے رب کو راضی کروں وہ اتنا احتمام کیا کرتے تھے آج میں اور آپ کتنا وقت زائے کرتے ہیں موبائل کی نظر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے اب تو حال یہ ہو گیا کہ جو ہمارے ہم مذہبی چیزیں ہوتی ہیں مذہبی ابحاث ان مذہبی ابحاث میں بھی لوگ وقت زائے کرتے ہیں وہ جتنی دیر بحث بیٹھ کے لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو برا بلا بول رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف دلائل دے رہے ہوتے ہیں اتنی ہی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا مسئلہ یہ ہے کہ نفس نے ہمیں اپنے من پسند کاموں میں لگا دیا کہ نفس کو تسکین ملتی ہے کہ اس کو چیلنج کرو اس کو چیلنج کرو یہ بتاؤ یہ جماعت خراب ہے یہ جماعت بری ہے فلا عالم خراب ہے فلا مولوی خراب ہے بس عوم کو اس کے پیچھے لگا کے رکھو اللہ کا ذکر نہ کرو وہ نبو تسبیحات بچانے کے لیے روٹی چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور ستو پر گزارا کر رہے ہیں اور کتنے سال ہوتا سوہیل رائی کتنے سال ہوتا چالیس برس سمجھتے ہیں آپ ابھی تو ہماری عمر چالیس سال نہیں لی اور انہوں نے چالیس سال تک نبو تسبیحات کے فرق کو جان کر روٹی چھوڑ دی کہ میں ستو پر گزارا کرنوں تاکہ میں اپنے رب کو راضی کرنوں اب میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ پھانا چھوڑ دیجئے میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ دوستوں کی گیدرنگ چھوڑ دیجئے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو چار چار گھنٹے آپ موبائل پر لگے رہتے ہیں دو دو گھنٹے موبائل پر لگے رہتے ہیں موبائل کو تو چھوڑ دیجئے آپ اتنی ہی دیر بیٹھیں تلاوتیں پران کرنے اللہ کا ذکر کرنے اللہ کو یاد کرنے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر ہوگا اور دائمان اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا اللہ تعالی اسے جنت میں داخل آگا